بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج جو ہے ہمارا انگلیش فارسی ایس ایس اینڈ پی ایم ایس کورس میں پہلا لیکچر ہے تو جیسا کہ میں نے آپ دوستوں سے کہا تھا کہ میں جو ہے وہ آپ کو اے بی سی سے ہی پڑھاؤں گا تو آج آپ لوگ ایسا سمجھے کہ آپ جو ہے وہ کوئی میٹرک کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں کوئی فرسٹ ایر انٹرمیڈیٹ کے بیچلر کے یا ماسٹر کے یا ایم فل کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں آپ ایسے سمجھے کہ آج آپ پہلے دن آئے ہوئے ہیں سکول میں یا کالیج میں جیسے ہمارا سکول میں موسلی فرسٹ دے ہوتا ہے تو آپ یہ کنسیڈر کریں کہ آپ پہلے دن آج آپ کا پہلا دن ہے اور آپ جو ہے آج پہلے دن آئے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے بہت کچھ سیکھنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم لیٹر سے شروع کریں گے کہ لیٹر ہوتا کیا ہے تو لیٹر جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں بیسک یونٹ ہوتا ہے جیسا کہ یہ اس نے کہا بیسک یونٹ آو اینی لینگویج کہ کسی بھی زبان کی سب سے بنیادی اکائی جو ہوتی ہے اسے ہم لیٹر کہتے ہیں مزید میں اس کی وضاعت ایسے کرتا ہوں کہ اگر ہم جو ہے وہ گئے ہوئے ہیں فارکزمپل کسی سکول میں یا سکول میں ہم جاتے ہیں تو ہم نے انگلیش لینگویج پڑھنی ہے بات کس چیز کیوں رہی ہے لینگویج کی تو ہم نے جو ہے وہ انگلیش لینگویج سٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو جب ہم انگلیش والے ٹیچر کے پاس جاتے ہیں تو ٹیچر نے جو ہے ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اے بی سی سے شروع کروانا ہے کس چیز سے شروع کروانا ہے ہمیں سب سے پہلے اے بی سی سے شروع کروانا ہے تو یہ ہے اس لینگویج کی سب سے بیسک یونٹ بنیادی اکائی تو اسے جو ہے اب یہ اے بی سی جو چیز ہم بیسک یونٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز ہم سب سے پہلے سیکھ رہے ہیں تو یہ جو ہے ہم سب سے پہلے سیکھیں گے اے بی سی انگلیش میں تو یہ کیا ہو جائے گی ہمارے اس کی بیسک یونٹ بنیادی اکائی جو ہے اسے ہم لیٹر کہتے ہیں اور یہ اے بی سی جو ہے اسے ہم کیا کہیں گے لیٹرز کہیں گے اردو لینگویج میں جو ہے اسے حرف کہتے ہیں فار اگزمپل اگر جو ہے اب آپ جو ہے وہ اردو کے سٹوڈنٹ ہو آپ کسی سکول میں گئے آپ نے اردو پڑھنی ہے یا پھر آپ کسی مدرسے میں چلے گئے ہیں تو آپ نے کہا ہے وہاں پہ عربی سیکھنی ہے تو جب آپ مدرسے یا سکول میں جاتے ہیں تو وہاں کے ٹیچر جو ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو علیف بے پے یہ چیزیں سکھاتے ہیں سب سے پہلے کیا سکھاتے ہیں اب یہ جو ہے یہ بیسک یونٹ ہے کس لینگویج کا اردو کا تو یہ علیف بے پے جو ہے یہ کیا ہو گئے پھر اردو کے لیٹرز اب یہ لیٹرز جو ہے ان کو اگر ہم ترتیب سے لکھ دیتے ہیں اے تو زی تو اسے ہم کہتے ہیں الفابیٹس اسے کیا کہتے ہیں ہم الفابیٹس اگر یہ جو ہے جیسے آرہے ہیں ڈیفرنٹ آرہے ہیں تو فار ایکزمپل میں آپ سے کہتا ہوں جی پہلے ٹی لکھ دیں پھر ایچ لکھ دیں پھر ای لکھ دیں یعنی ان کی ترتیب جو ہے یہ چینج ہو چکی ہے تو اس وقت ان کو لیٹرز کہتے ہیں اگر یہ اے ٹو بی زی جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں ایک ترتیب میں تو انہیں الفابیٹس کہتے ہیں اب آگے چلتے ہیں انگلیش لینگیج میں جو ہے وہ لیٹرز کی تعداد ٹوئنٹی سکس ہے اے سے لے کر زی یا زی تک ٹھیک ہے اب ان ٹوئنٹی سکس لیٹرز میں جو ہے ان کی کوئی ڈیویان اس طرح سے کی گئی ہے ان میں سے کچھ واولز ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ واولز کتنے ہیں پانچ واولز ہیں باقی کانسوننٹس ہیں اور دو جو ہیں وہ سیمی واولز ہیں پانچ واولز کانسوننٹس اور دو جو ہیں وہ سیمی واولز ہیں اب یہ کانسوننٹ واولز اور سیمی واولز کا جو ہے وہ ریٹن انگلیش سے یا گرامر سے تو کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سپوکن میں ہوتا ہے وہ سپوکن انگلیش میں ہے کہ آپ جو ہے جب انگلیش بول رہے ہیں تو ساؤنڈ سے ان کا تعلق ہے کہ آپ نے ساؤنڈ جو ہے وہ کیسے نکالنی ہے ہاں یہاں پہ میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہے وہ گرامر میں بھی ایسے کرتے ہیں کہ اگر آلٹیکل کے مسئلے سے جو ہے وہ غلطی کرتے ہیں کہ اگر جو ہے واولز آئے ہوئے ہیں کسی ورلڈز کے پہلا جو لیٹر ہے کسی ورلڈ کا پہلا لیٹر جو ہے وہ اگر واول ہے تو اس سے پہلے تو آپ ہم کیا لگا دیتے ہیں ان آلٹیکل لگاتے ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے جیسے آپ لگاتے ہو این امبریلا ٹھیک ہے اس کے بعد میں کہتا ہوں یورپین ای یو آر او پی این یورپین تو یہ شروع تو ای سے ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ این نہیں لگے گا تو ان کا تعلق جو ہے ساؤنڈ سے ہے جب ہم وہ آلٹیکلز پہ جائیں گے تو مزید ان کو پڑھیں گے یہ سارے سارے جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کا تعلق جو ہے ساؤنڈ سے ہے واول کانسوننٹ اور سیمی واول کے حضاب سے سیمی واول کے حوالے سے میں یہاں آپ کو بتاؤں گا کہ سیمی واول جو ہے وہ کون کون سے لیٹرز ہوتے ہیں سیمی واولز جو ہے وہ ہے و اور و سیمی واولز کون کون سے ہیں و اور و یہ سیمی واولز ہیں ان کا بھی تعلق جو ہے وہ ساؤنڈ سے ہے ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں اب دیکھیں یہ تو ہو گئی بیسک ایک بنیادی اکائی ہمارے پاس آگئی بیسک چیز جو تھی وہ کسی لینگویج کی یہ تو وہ آگئی ہمارے پاس اب دیکھیں آپ خود سوچیں کہ بیسک سے بعد جب ہم نے سیکھ لیا علف بے پے یا پھر ہم نے سیکھ لیا جی اے بی سی ٹو زی پھر اگلی چیز جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہوتا ہے جوڑ توڑ جوڑ توڑ نہیں بلکہ جوڑ جوڑنے سے یعنی کہ ہم مختلف لیٹرز کو جو ہے وہ آپس میں ملاتے ہیں تو ہمارے پاس پھر ایک نئی چیز بنتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ورڈ کیا کہتے ہیں ورڈ یعنی کہ لفظ پھر ہم آگے لفظ لکھتے ہیں لیٹرز کے بعد تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ورڈز کیا ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں نے بہت سا کنسائس سا لکھا ہوا ہے زیادہ ڈیٹیل نہیں کی لکھنے میں کیونکہ ٹائم بہت لگتا ہے لیکن سمجھاؤں گا میں آپ کو ڈیٹیل سے اس لئے آپ نے جو ہے نا وہ ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ مس نہیں کرنا ہے ایسے ویڈیو کو دیکھ کے بغیر سمجھیں نہیں چھوڑ دینا اگر آپ ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آنے والا ٹھیک ہے لیکن یہ خیر یہ تو بیسک چیزیں ہیں یہ تو ہر بندہ جانتا ہے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سٹارڈ سے سٹارڈ لیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ ایسی سٹیپ سے کمپلیکسٹیز کی طرف جائیں گے تو اب ورڈ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اصل میں اب آپ نے جو ہے نا اس جو ہمارے پاس یہ والے ایک آفشن ہے جو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میننگ فل جو ہمارے پاس یہ لکھا ہوئے نا ایک ورڈ لکھا ہے میننگ فل اس پہ آپ نے بالکل توجہ دینی ہے تو اگر یہ بات آپ کو میننگ فل والی بات سمجھا جاتی ہے تو پھر آپ کو پتہ چال جاتا ہے کہ ورڈ لیٹر سے ورڈ بنتے کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے میننگ فل کمبینیشن کمبینیشن ہوتا ہے دو یا تین چیزوں کو آپس میں ملا دینا ٹھیک ہے دو یا تین یا اس سے زیادہ چیزوں کو کیا ہوتا ہے ملا دینا کمبینیشن آف لیٹرز یعنی کہ ورڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ دو یا دو سے زیادہ لیٹرز کو آپس میں ملانے سے بنتا ہے لیکن یہ بنتا کیون سا ہے بامانی ہونا چاہیے میننگ فل ہونا چاہیے اگر یہ میننگ فل نہیں ہے بامانی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیٹر سوری ورڈ نہیں ہوگا اب چلیں آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے جی اب دیکھیں ہمارے پاس ہے ایک لیٹر اس نے دیا پھر دیفنیشن میننگ فل کمبینیشن آف لیٹرز لیٹرز تو دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے ایک لیٹر ہمارے پاس جو ہے وہ سی آگیا ہے دوسرا لیٹر جو ہے ہمارے پاس اے آگیا ہے تیسرا لیٹر جو ہے ہمارے پاس ٹی آگیا ہے اب یہ کیا ہو گیا کمبینیشن یہ جو پلس کا نشان ہے نا اس سے یہ کمبینیشن کو شو کر رہا ہے یہ والا جو پلس کا نشان ہے یہ کمبینیشن کو شو کر رہا ہے تو یہ سی اے ٹی تین لیٹرز کا کمبینیشن جو ہے ہمارے پاس وہ بن رہا ہے کیا بن رہا ہے کیاٹ اب اس کیاٹ کا ہمیں مطلب بھی پتا ہے کہ اس کیاٹ سی اے ٹی کیاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے بلی ٹھیک ہے تو یہ مطلب بان رہا ہے اب میننگ فل ہے یعنی کہ وہ ایک میننگ دے رہا ہے اگر تو ہماری شرط کیا تھی ٹیفنیشن میں کہ میننگ فل کمبینیشن آپ لیٹرز ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے بلکل صحیح بات ہے کہ میننگ دے رہا ہے تو جب یہ میننگ دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ورڈ بن گیا ایک لفظ بن گیا اب اسی طرح نیچے آکے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سیم وہی ورڈ ہے دیکھیں اے ہے ٹھیک ہے تو اگر نیچے آئیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس بلکل وہی لیٹرز ہیں اے ہے ہمارے پاس پی ہے ہمارے پاس اور سی بھی ہے سیم سیم وہی ہیں لیکن ہم نے کہا ان کی ترتیب چینج کی ہوئی ہے اب دیکھیں جب یہ یہ کیٹ بنا تھا اب اس کو دیکھتے ہیں اے ٹی سی کو جب ہم نے اس کے کمبینیشن کو آپس میں ان کو ملایا تو وہ اس ایکول ٹو اے ٹی سی تو اے ٹی سی یعنی اٹک اس طرح کا کوئی ورڈ اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا یہ دیکھیں یہ کمبینیشن بھی ہے یہاں پہ دیفنیشن پہ ہم نے کہا تھا کمبینیشن بالکل یہ کمبینیشن ہے لیٹرز بھی ہیں یہ سارے لیٹرز ہیں لیکن جو نچوڑ آ رہا ہے وہ میننگفل نہیں ہے اس لیے جو ہے ہم اسے ورڈ نہیں کہیں گے تو ہم اسے ورڈ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کمبینیشن بھی ہے لیٹرز کا لیکن میننگفل نہیں ہے تو بات یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کمبینیشن آف لیٹرز ہو لیکن میننگ فولو ٹھیک ہو گیا نیکس ایگزمپل بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے کیا کیا ہوا ہے وہ کے آئی ٹی ای ایک لیٹر ہمارے پاس کے ہے پھر آئی ہے پھر ٹی ہے پھر ای ہے اب ان سب کو جب ہم نے ملایا ہے تو ہمارے پاس ایک چیز بنتی ہے کہ ایک لفظ بنتا ہے کائٹ تو کائٹ کا مطلب ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک پتنگ کو کہتے ہیں آگے میں نے وہ پکچر بھی لگا دیا اس کی پتنگ کو کہتے ہیں ایک ابجیکٹ ہے جو کہ فلائی کرتا ہے نیچے پھر اسی طرح جیسے میں نے پیچھے والی کی مثال دیا تی ای آئی کے اب دیکھیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھی یہ بھی لیٹر ہے یہ بھی لیٹر ہے یہ بھی لیٹر ہے ایسا نہیں ہے یہ لیٹرز نہیں ہیں کمبینیشن بھی ہے ان کو کمبائن بھی کہتا ہے آگے جو چیز آ رہی ہے تیک تی ای آئی کے تو اس کا مطلب کوئی نہیں بنا رہا تو اس لیے جو ہے یہ ورڈ نہیں ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ورڈ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ ورڈ کیسے بنتا ہے ٹھیک ہے اب اگلی چیز اب ہم نے ورڈ تو بنا لیا ٹھیک ہے تو ورڈ کے بعد اب جو اگلی چیز ہم سیکھتے ہیں وہ کیا آتا ہے کہ ہم دو مختل ہم مختل دو یا دو سے زیادہ ورڈ جو ہوتے ہیں جو لفظ ہوتے ہیں ان کو ملا کے ایک جملہ سیکھ رہے ہوتے ہیں جملہ بناتے ہیں تو آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے سینٹنس ٹھیک ہے تو سینٹنس اب سینٹنس کی پہلے دیفینیشن آپ دیکھ لو سینٹنس میننگفل کمپینیشن آف ورڈ اب جو ورڈ تھا وہ میننگفل کمپینیشن آف لیٹرز تھا اور یہ سینٹنس جو ہے یہ میننگفل کمپینیشن آف ورڈز ٹھیک ہے words کا meaningful combination ہے پھر وہی بات ہے کہ اگر مختلف ہم جو ہے وہ الفاظ کو ملاتے ہیں جیسے the plus kite plus is plus flying اب یہ مختلف جو ہیں یہ words ہیں ان کو ہم نے combine کیا تو ہمارے پاس بنتا ہے the kite is flying یعنی کہ پتنگ اڑ رہا ہے اب اس کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے اگر اس کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک sentence نہیں ہے اگر میں اسی کو change کر دیتا flying is kite da میں اولڈ کر دیتا flying ایسے لگ دیتا flying is kite da تو اس کا ہمیں سمجھ نہیں آنا تھا کوئی مطلب کا پتہ نہیں چلنا تھا تو اگر ہمیں مطلب کا پتہ نہیں چلنا تھا وہ بامانی نہیں تھا تو پھر کیا ہے وہ ایک sentence نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں major parts کتنے ہوتے ہیں ایک sentence یہ ذرا دھیان سے آپ نے سننا ہے یہ چیز جو ہے یہ بڑے غور کرنے والی چیز ہے there are two major parts of a sentence ٹھیک ہے there are two major parts of a sentence تو the very first one is subject and the other is predicate ٹھیک ہے اب یہ subject جو ہے یہاں پہ یہ وہ والا subject نہیں ہے subject verb object etc ٹھیک ہے وہ ترسٹرکچر یہاں پہ parts اب یہ جو ہمارے پاس یہ والا subject ہے اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں اب میں نے یہ لکھا نہیں ہے ویڈیو پہ ٹھیک ہے لیکن میں سمجھا رہا ہوں اس لئے میں نے آپ سے کہا کہ ویڈیو جو ہے اس کو سکپ نہیں کرنا ٹھیک ہے ورنہ یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی تو یہ subject جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم sentence کسی sentence میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب فار اگزمپل یا اوپر والا sentence جو ہے وہ ہے the kite is flying اب ہم اس sentence میں the kite is flying کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں kite کے بارے میں یا آپ کہہ سکتے ہیں پتنگ کے بارے میں ٹھیک ہے تو پتنگ جو ہے یعنی کہ اسی کے بارے میں kite کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس sentence میں تو یہ کیا ہو جائے گا پھر ہمارا subject بن جائے گا اب ہم کیونکہ جس چیز کے بھی بارے میں ہم بات کرتے ہیں اسے سبجیکٹ کہتے ہیں تو پتنگ یا کائٹ جو ہے اس سنٹینس میں ہمارا سبجیکٹ ہے اب بات کرتے ہیں جی پریڈیکیٹ کی ٹھیک ہے تو پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے تو دیکھیں سنٹینس میں سبجیکٹ کے بارے میں جس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اسے سبجیکٹ کہتے ہیں اس سبجیکٹ کے بارے میں جو بات کی جارہی ہے سبجیکٹ کے بارے میں جو بات کی جا رہے اسے ہم کیا کہتے ہیں پریڈی کیٹ کہتے ہیں اوپر ہم نے کیا کیا تھا دا کائٹ وہ ہمارا سبجیکٹ تھا یہ دیکھیں میں لکھ دیتا ہوں ایسے اسے شو کر دیتا ہوں ہمارا سبجیکٹ تھا اب کائٹ کر کیا رہا ہے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو وہ ہے is flying ٹھیک ہے یہ ہمارا پریڈی کیٹ ہے تو پریڈی کیٹ میں پھر ڈیریٹ چیزیں آ جاتی ہیں آپ کا اوبجیکٹ آ جاتا ہے اور باقی بھی سیم چیزیں آتی رہتی ہیں ایسی طرح جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جب ہم نیک سے چلیں گے تو اس کو مزید پڑھیں گے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو اس لئے میں جو ہوں آپ کو اسی پر ایک فاکر نہیں کوشش کرتا ہوں کہ پریڈیکٹ وہ ہوتا ہے جو کچھ سبجیکٹ کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے مزید یہ جو ہے اس کے بارے میں میں ایکسرسائزز جو ہے وہ جو فیس وک گروپ ہے ہمارا اس میں شیئر کروں گا آپ لوگوں نے جو ہے وہ ایکسرسائزز سولو کرنے ہے اس میں آپ نے سبجیکٹ کو انڈیکیٹ کرنا ہے پریڈیکٹ کو انڈیکیٹ کرنا ہے باقی ساری چیزوں کو جو ہے وہ انڈیکیٹ کرنا ہے وہ ایکسرسائزز ہم بنائیں گے انشاءاللہ تو بہت شکریہ دوستو یہ ویڈیو دیکھنے کا تو چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم جو ہے اس کورس کو آگے کی طرف لے جائیں اور جو ہے مزید بہتر طریقے سے جو ہے ہم یہ اچھی اچھی ویڈیوز بنا سکیں انگلیش گرامر پر اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ یہ کورس جو چار وینے کا میں نے کہا ہے اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے پھر ایم ای انگلیش کی طرف آئیں گے بی انگلیش ایف ای انگلیش تو اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہم بہت زیادہ کام کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے جو ہے ساتھیوں کو بھی بتائیں اس چینل کے بارے میں اس گروپ کے بارے میں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر میں کہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ